جلہ پنچات ادھر شدیپک ویجل وارڈ کے خلاف پر گورن سہیتہ بیبین ماملوں مکیس درچ کیا گیا ہے ساتھ اس ماملے میں جلہ پنچات کے کرمچاری اور ٹھیکے داروں سے خلاف بھی مقدمہ درچ کیا گیا ہے اور اس صدیقاری انوچ کمار نے جان کری دی تو بتایا کہ جلہ پنچات میں لاکھوں روپے کی بقاس کاررو میں ہوئی کڑگڑی کے آروپوست گھرے جلہ پنچات ادھر شدیپک ویجل وارڈ ساتھ اس ماملے میں ساکش جھٹانے کا کام شروع کر دیا ہے اس ماملے میں باجار سوکی پرباری تکاش رانہ نے کود والی اترکاشی سے مقدمہ درچ کروا ہے جلہ پنچاتے ماملے سے سمبند تک مول دستہ بیجو کو کبچے میں لیا جائے گا اور چلد بیویچنا پوری کر لی جائے گی اس کے لئے بیویچنا کے لئے وشیس ٹیم بھی گھٹے سے کی جا سکتی ہے جس کے نگرانی ایسٹی اور کیوں کریں گے تو آپ کو بتا دیں کہ تین جنوری کو جلہ پنچات ادھر شد مقدمہ درچ کرانے سمبند ہی شاہ سن کا پتر اترکاشی پولس کو ملاتا بجل وارڈ پر فکاس کارروہ میں گھور بچی انیمستاؤں کا عارف ہے نومبر دوہزر بائیس میں سائی ٹی نے جانچ پوری کرنے کے بعد شاہ سن سے مقدمہ درچ کرنے کے انمتی مانگی تھی لیکن شاہ سن نے جانچ میں کچھ ضروری تستر شامل کرنے کے نردیش دیئے تھے حالی میں جانچ ریپورٹ میں بچی انیمستاؤں کی پوچیتی ہونے پر پولس نے شاہ سن سے بجل وارڈ کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کے انمتی مانگی تھی دیکھے اس میں جلہ پنچائے دردیکش ہیں اور اس میں جو ادھیکاری کرمچاری گھن ہیں انیہ ادھیکاری کرمچاری گھن اور جو ٹھیکے دار ہیں تذکاری ان کے خلاف مقدمہ پنچی کرت کیا گیا ہے اور جیسی سے بیویشنا میں آگے بڑے گی تو اسی کے دوران جو بھی نام جو ہے پرکاش میں آنگے تو ان کو بھی سمبلیت کیا جائے دیکھے ایک کوتوالی میں مقدمہ پنچی کرت ہویا ہے جو ایسا ہی پرکاش رانہ اوسک میں وادی ہیں چاکین چارج بجار اور جو بیویشنا کر رہے ہیں وہ پرکاش رکشک کو اتوالی کر رہے ہیں دینیش کمار جی اور اس میں جو ہے چار سو بیس چار سو چھے چار سو نو اور ایک سو بیس بی آئی پی سی کے انترگتی مقدمہ پنچی کرت ہویا ہے اور جو انیمیت پائی گئی تھی سائی ٹی جہاچ میں اس کے انترگتی مقدمہ درج کیا جائے